دہی کے چودہ کرشماتی فوائد دہی کے چودہ ایسے فوائد ہیں جنہیں جان کر آپ آج ہی اس کا استعمال شروع کر دیں گے دہی ایک ایسی غزہ ہے جس کو خالص دودھ کے جار لگانے سے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو دودھ سے بہت ساری دوسری اشیاء بھی تیار کی جاتی ہیں لیکن دہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غزہ ہے دہی پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس میں دودھ کے برابر تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دودھ میں ہیں اس لئے ایسے افراد جو دودھ نہ پیتے ہو وہ دہی کا استعمال کر کے دودھ میں موجود تمام ویٹامنز حاصل کر سکتے ہیں ایسی خواتین و حضرہ جو موٹاپے کا شکار ہو وہ دہی کا باقاعدہ استعمال کر کے موٹاپے جیسے موزی مر سے جان چھڑا سکتے ہیں ایک دہگی کے مطابق دہی موٹاپے کی رفتار کو سست کرتا ہے خاص طور پر ایسی خواتین جو زچکی کے عمل سے گزر رہی ہو ان کے لئے مفید ہوتا ہے اور ایسی خواتین کو دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے دہی کا استعمال اگر بالوں میں کیا جائے تو اسے بالوں کی خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بال سلکی ہو جاتے ہیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے دہی وزن متناسب رکھنے میں مددگار ہے دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں فائدہ مند ہے ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں دہی کھانے سے دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سوچنے سمجھیں کی صلاحیات میں اضافہ ہوتا ہے دہی کھانے سے جلد صاف اور چپکدار ہو جاتی ہے بدحضمی اور کبز میں کھانا مفید ہے دہی دودھ کی نسبت جلد حضم ہو جاتی ہے دہی کیل مہاسو اور جگنی جلد کے لیے فائدہ مند ہے اس کا ماسک چہرے پر لگائیں دہی کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے دہی آنٹوں کے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے دہی کے استعمال سے ویٹامین بی ویٹامین ڈی اور کیلشیم حاصل ہوتا ہے اگر آپ دہی کے فائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کریں مثلا چینی کا استعمال نہ کریں اسے اس کے کھٹے بن کے ساتھ ہی کھائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید بالومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے